دار الخیر فانڈیشن مہترم ناظرین قربانی کے جانور کے تعلق سے ایک چیز جو عوام الناس میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ قربانی کا جانور اگر خسی ہو تو خسی کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے یہ عوام الناس میں لوگوں کی اختریت یہ چیز سمجھتی ہے اور ان کے یہاں یہ تصور موجود ہے کہ اگر جانور خسی ہے تو جانور کا خسی ہونا یہ ایک عیب ہے جو عوام الناس اسے سمجھتے ہیں اور اس طور پر وہ ایسے جانور کو جو خسی ہو اس کی قربانی نہیں کرتے ہیں یا ایسے جانور کو نہیں خریدتے ہیں اس سسلے میں سریعت متہارہ ہمیں کیا تعلق دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سسلے میں کیا رہا ہے آئیے ہم آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ایسا جانور جس کی خسی کی ہو گئی ہو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے اور وہ قربانی کے جانور کے عیب میں شمار نہیں کیا جاتا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور کی قربانی کی ہے سنن بن نماجہ کتاب الاؤدہی حدیث نمبر 3122 راوی حدیث ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد ان يضہی استراکبشین عظیمین سمینین اقرنین عملحین موجوعین فذبها احدهما عن امته لمن شہد له بالتوہید وسہد له بالبلاق وذبها الاخر عن محمد وان آل محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنا چاہتے تو دو بڑے بڑے موٹے تازے سیغوں والے چھد کبرے اور خسی دنبے خریدتے ایک اپنی امت کی طرف سے زبا فرماتے جو اللہ کی گواہی دیتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے کی گواہی دیتا ہو اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے قربانی کرتے تھے تو یہ حدیث سری دلیل ہے کہ ایسا جانور جو خسی ہو ایسے خسی جانور کی قربانی جائز ہے کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو دنبوں کی قربانی کی جو دونوں خسی تھے اس لیے عوام الناس میں جو یہ تصور موجود ہے کہ خسی جانور کی قربانی درست نہیں ہے وہ تصور غلط ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایسا جانور جو خسی ہو ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے حَذَا مَا اِنْدِي وَاللَّهُ عَلَمْ بِالسَّبَابْ وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ